اسلام علیکم فرنڈز آج کی تدہ خبر کے ساتھ سعودی نیوز ٹی وی میں آپ لوگ کے لئے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں بہت ہی امپورٹن ٹاپک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی امپورٹن پوائنٹس بھی شیئر کروں گی کہ ریاض کیکنگ خالد انٹرنیشنل اے پورٹ میں ٹرمینل 3 اینڈ 4 کا افتتا کر دیا گیا ہے اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی یہ تمام ڈیٹیلز جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لازمی سلاس تک ضرور دیکھئے تو فرنڈز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹار سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی ہاں ریاض کیکنگ خالد انٹرنیشنل اے پورٹ میں ٹرمینل 3 اور 4 کا افتتا کر دیا گیا ہے گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز نے کنگ خالد انٹرنیشنل اے پورٹ میں ٹرمینل 3 اور 4 کا افتتا کر دیا گیا سعودی پریسیجنسی کے مطابق نئے ٹرمینل بین القوامی پروازوں کے لئے مختص کیے گئے ہیں وزیر ٹرانسپورٹ بلا جسٹی خدمات انجینئر سارے الجاسی نے کہا ہے کہ کتر میں فضائیہ ورڈ کپ کی افتتاح سے پہلے دونوں ٹرمینل تیار کر لئے گئے ہیں ورڈ کپ کے تماشائیوں کا یہاں استقبال کیا جائے گا جبکہ مقامی اور بین القوامی سفر میں سہولت بھی فراہم ہوگی انہوں نے کہا کہ دو نئے ٹرمینل کا افتتاح ویجن 2030 کا حصہ ہیں جس سے سیرو سیاحت کے لئے افک کھیلیں گے سعودی عرب کو بین القوامی سفری سٹیشن بنانے کا حد بھی پورا ہوگا دوسری طرف مہکمہ شہری ہوابازی کی اثر براہ عبدالعزیز نے کہا ہے کہ نئے ٹرمینل کے افتتاح سے کنگ خالد ائرپورٹ کے ذریعے سلانہ ایک کروڑ تیس لاکھ مسافروں کی خدمات کی جائیں گی یہاں پہ ایک اور بہت ہی امپورٹن پوائنٹ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ریاض کی علاوہ دے کر شہروں میں بھی نئے ٹرمینل کا افتتاح ہوگا تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کر لیجئے تو فرنڈز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بلکل نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ سعودی عرب میں مکیم گہر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسہسہ بند ہو یا کفیل چھوٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعے آپ کا کروز لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نیپالین بنگلدیشی سنیرنکن یا کسی بھی ملکہ ہو اسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے جی ہاں سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیا جائے گا مطلوب کے سوالے ربطہ نہ کریں شکریہ